عطیات جمع کرنے کا ایک مسئلہ بھی ہمارا حل کر دیں بپا بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ ہم کسی سے عطیات کے لیے بات کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی سرم آتی ہے بپا یہ اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی کرنا سرمائی گی تو اتنے جامعات کیسے چلیں گے اتنے مراتز مدنی مراتز کیسے بنیں گے اس میں تو حمد کرنی ہوگی ایک ججا گڑی آئی لیکن ایک رفع انداز میں نہ ہو موبیدار انداز میں حکمت عملی کے ساتھ سامنے والے کے منصف کے مطابق گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ عطیات کا اعلان کرنا یا عطیات کرنا 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 یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنت لکھا ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کرنا بھی ثابت ہے ہم شرمائے تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے یہ تو توڑا دل کھولنا پڑے گا اسلام بھئے کہتے ہیں باقی سارے کام کروالو عطیات ہم سے نہیں ہوتے ہیں یہ مسجدیں عطیات سے بن رہی ہیں مدارس جامعات سب عطیات سے بنی ہیں فیضان مدینہ جہاں اس شرد جمعہ دارم بیٹے ہیں وہ عطیات سے بنی رہی ہیں عطیات کے برگر تو کوئی بھی تنظیم تحریک ادارت چل ہی نہیں سکتا تو اس لیے نہ غزیر ہے عطیات آپ کی عمل کو فالو کرتے ہیں سب کو کرنے چاہیے آپ کی سریعت کرتی بھی ہوگی کوئی کوئی شرمات آگا اس لوگ ہوتے ہیں بپا خود سے دے دیتے ہیں ہم سے لے لیں بھائی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے ان کو کیا کرنا چاہیے حالانکہ جو خود سے دے سکتے ہیں بپا وہ اپنی طرف سے کر بھی بہت سکتے ہیں کیونکہ جو صاحب سروت ہوتا ہے بزنس من ہوتا ہے اس کی مارکٹ میں بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس کے خاندان میں بڑی اچھی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم سے لے لو مگر ہمیں یہ مت کو کہ ہم کسی اور سے بات کریں لیکن وہ بات کریں تو بہت ملٹیپلیکیشن ہو سکتا ہے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ یوں کتراتے ہوں گے کہ اگر میں بولوں نہ تو مجھے منا تو نہیں کریں گے سب دیں گے لیکن یہ بھی مجھ سے بھی کہتے رہیں گے کہ اس کے لئے دو اس کے لئے دو یہ ہوتا ہے ادار جس سے لیا بعد میں یہ غصر کر لیتا ہے دوسروں کے لئے اس طرح کا ہوتا 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 ہے اس لئے ہی چاہتے ہوں گے یہ وجہ بھی ہوتی ہے لیکن بعض جذبے والے ہوتے ہیں دوسروں سے کروا کے دیتے ہیں بھاپا اگر یہ لینے والے کچھ عرصے بعد کسی اور مد میں کسی اور عنوان سے بار بار رہ کر ترقیب بناتے رہے تاکہ وہ یہ اسلامی بھائی خود لینے میں یوز ٹو ہو جائے یہ مشہور ہو جائے گی کہ اس معاملے میں رہتے ہیں اپنی ذات کے لئے نہیں کر رہا اگر یہ ذہن ہے کہ مسجد کے لئے کر رہا ہے مدرسوں کے لئے کر رہا ہے ہمارا تو مطلب اب کیا کریں بار بار بھی لیں گے ہزار بار لیں گے لیے بے گھر گزارہ نہیں ہے ساری دنیا میں مدری کام ہوگا کسی بغیر پیسوں کسی اتنی مسجدیں بنیں گی کسی مسجدوں کے اخراجات بھی جوتے ہیں خود فیضان مدینہ جس میں ہم بیٹھیں مہانہ لاکھ اور روپے اخراجات ہوں گے یہ مدینی چینل پر بیٹھے ہوئے کہ ہم بول رہے ہیں یہ پچھلے دنوں کی رپورٹ کے مطابق پندرہ لاکھ روپے ڈیلی اس کا خرچ ہے اب یہ کہ شرمائی تو کیسے ہوگا گجراتی میں کہا ہوا تھے بولے تینا بور وچھائے تو بولتا اس کے دیر وکتے ہیں چرے ہی پھرے بان دو بکھ مرے یعنی جو چرتا ہے وہ جو پھرتا ہے وہ چرتا ہے جو بندہ ہے بھوک مرتا ہے تو یہ تو بولنا تو پڑے گا ہے ہم تو یہ رسول سے بولتے چلا رہے ہیں شروع میں تو مل کر دو چار سائی بھائیم تکیل سے حاضر ہوتے دے کبھی کبھی کوئی سناتا بھی سننی بھی پڑھتے ہیں کاروں بار بھی سننی بڑھتے ہیں کسی میچی میچی لگتے ہیں میچی لگتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کسی کے پاس کسی کے پاس خود چل کر گئے ہوں اور آپ کو کچھ بھی نہ دیا ہوا ایسا بھی ہوا کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھولتا ماف کرو ماف کرو یہ بھی سنا ہے میں نے اپنے لئے اگر میں نے اپنی یاد تھوڑے نہیں ہیں اللہ اللہ اور عزت کا تاج الحمدللہ سر سے اترا نہیں ہے کیا بات کتنا زبردست ہمارے لئے مدلی پھول ہے آج ہم ذمہ دار بن گئے مبلگ بن گئے تھوڑا ہمارا نام ہو گیا تو ہم کہیں کہ یار میں کسی کے پاس جاؤں گا وہ منع کر دے گا میں تو علاقے کا ذمہ دار کابینہ کا ذمہ دار امیر علیہ السلامت خود فرما رہے ہیں آج یہاں تک دعوت اسلامی کو پہنچایا ہے کس طرح پہنچایا ہے سیکھیں ہم ان سے ایک بار تو مدینہ کا ٹکڑ میرے ہاتھ میں تھا جسے نے دیا تھا مطلب ٹکڑ لیکن وہ تھا رمضان کا مہینہ اور مجھے اتیات کرنے تو میں کیا کروں مدینہ چلا جائے ہوں تو اتیات پیچھے کوئی ترکیب مشکل تھی تو پھر میں نے سوچا سوچا پھر میں نے کہا میں خلال مدینہ شریف کی حاضری مدینہ والے کا کام کٹ میں نے پھر اپنی مدینہ نہیں گیا تو اب جس کے اوپر یہ کام ہو تو اس کو سوچ رہا چاہیے تو دنیا دار بھی تو جو کام کرتے ہوتے ہیں اب مجھے دیکھے مٹھائی والے ہیں مٹھائی رمضان میں ان کا سیدھان ہوتا ہے درزی رمضان میں ان کا سیدھان ہے یہ کبھی نہیں جائیں گے مدینہ میں رمضان میں یہ مٹھائی بھی جائیں گے یہ درزی تو میرا یہ اتیات کا کام ہے میرا یہ کام ہے یہ کام گروہ ہے تو اپنا اپنا مطلب جس طرح تو کام ہو کرنا چاہیے جیسا موقع تو سب کو اتیات میں حصہ لینا چاہیے باپا ابھی تک ہمارا حدث پورا ہوا نہیں ہے تو یہ باب المدینہ کے کئی ذمہ دران موجود ہیں اور ایسا تو نہیں کہ آج ہیلیتھان کی رات ختم ہو گئی تو ہمارا حدث اب کل نہیں کر سکتے تو یہ جو بابا ہمارا ایک لاکھ یونٹ کا کمستام حدث ہے آپ کی زبانی جو بھی دوریاں بھر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کوشش جاری رکھیں یونٹ کی طرف سے پیسے ہو جاتے ہیں اور بابا ایک اگر کوشش سارے کر لیں چھوڑے پہلے میں ارز کر رہا تھا کہ اپنے اپنے موبائل فون میں ہمارے جتنے کانٹیکٹس ہیں اے سے لے کے زیٹ تک سب کو اگر ہم دیکھتے جائیں صرف کہ ہاں یار اس سے تو ایک یونٹ ہو سکتا ہے اس سے بات کرو تو دو ہو جائیں گے ہاں یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اس سے تین ہو جائیں گے اگر ہم ایک کاغذ کلم اور موبائل لے کر بیٹھ جائیں تو شاید ہمارا موبائل فون یہ میں پچاس سے سو یونٹ کروا دے گا تو اگر ہم سارے اس لائنگ بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو دنیا بر میں سن رہے ہیں اگر اس فارمولے پر کل پر سو میں بھی عمل کریں تو شاید ہم اچھے خاصے یونٹ کر سکتے ہیں کون کون قیار ہیں ہم موبائل فون بیسے جہد میں رکھوا دیتے ہیں اس کام کے لئے باپا سب کو کہیں کہ موبائل فون لے کے بھلے آپ سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد بیٹھیں ضرور ایک کر لے کوئی آدھا دے دے سبسائی دے دے جو بھی دے دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا رابطے کریں گے تو انشاءاللہ کچھ مجھ ملے گا انشاءاللہ 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 جن کے آدھات آدھا ان کے وفاتیں ہوئی ہوں ان کے انشاءاللہ درکیب آسان ہوتی ہے اسی مہینے میں کہیں ہوئی ہو تو وہ شاید کوئی دے دے باپا یہ آنئر میں ابھی مزاکرے میں ایک بات عبداللہ بھائی نے کی تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ڈیڈ لائن ایسی ہوگی جس میں ہماری تحریک جہاں ناکر یہ کنٹینیو گرم رہے گی نا تو ہماری کارکردگی کچھ نہ کچھ اس میں مضبوط ہو جائے گی تو میرا ناکست مسورہ ہے کہ اس میں اگر کوئی دن مقصود ہو جائے کہ آئندہ ہفتے تک ہم سب نے اس کو بھرپور چلانا ہے تو اللہ کی رحمت سے اگر کوئی کمی بیشی بھی ہوگی نا ہم اس کو پورا کریں پوری ہو جائے گی پوری ہو جائے گی با شاید باپا بلکل یہ اگلے ہفتے کو مدری مذاکرے تک جو ہے نا یہ کارکردگی رہے اور ہفتے کو انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں جس کا جو کابینہ کا حدف کم رہ گیا نا کئی کابینہیں اب تک میری معلومات کے مطابق ایسی ہیں جو چار سو بارہ کا حدف پوری نہیں کر سکی ہیں تو نگران پاکستان انشاءاللہ حدی شاہد کل چیک کر لیں گے پاکستان میں کہاں رہ گئی ہیں نیرون ملک کو ہم چیک کریں اور یہ پورا ہفتہ کوشش کریں ایک ہفتے کی کوشش ہے باپا حدف پورا ہو جائے گا تیلیتھون ویک سلام اللہ تیلیتھون ویک سلام اللہ مدری اتیات مہم ہفتہ مدری اتیات مہم ہفتہ آپ اس وقت جہاں بول رہے ہو نا وہ چاہت اس پر زیادہ سمجھیں گے جو میں نے بولا جی باپا بلکل آپ صحیح فرمائے تیلیتھون ویک سلام اللہ جو جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا حدف پورا کرنے ہی کوشش کریں گے شکریہ